ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں اپنے جنجر کے پلانٹس ہم نے اکیس دن پہلے لگائے تھے ان کے یہ جو سیڈز ہوتے ہیں اس کو بلوز بھی کہتے ہیں کچھ لوگ سیڈز بھی کہتے ہیں یہ آپ کو کسی بھی سبزی والی دکان سے مل سکتی ہے ہیلتھی موٹے تازے تگڑے جنجر لے لیں آپ اس کو سادہ مٹی میں لگا لیں تھوڑی سی گوبر کی کارڈ ایڈ کر لیں اور سیڈز لگانے کے بعد اوپر ایک سے دو انچ آپ اس کو کور کر لیں تو بیس سے اکیس دن کے بعد یا پچیس دن کے بعد آپ کے سارے کے سارے سیڈز سپراؤٹ ہو جاتے ہیں ہم نے چار بلز لگائے تھے جس میں سے ایک دو تین اور یہ چوتھا بلز ہمارا یہاں سے سپراؤٹ ہو رہا ہے اور ایک یہاں سے ایک جو اس کا سیڈ ہوتا ہے وہ دو سے تین جگہ سے بھی سپراؤٹ ہو سکتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچھے جگہ سے سپراؤٹ ہو سکتا ہے ایک سیڈ جتنی زیادہ جگہ سے سپراؤٹ ہوگا تو آپ فیل کیجئے گا کہ آپ کی جو فروٹنگ ہے جو آپ کی جب آپ ہارویسٹنگ کریں گے تو بہت زبردست ہوگی اس کو آپ نے پانی بہت کم دینا لیکن جو جس گملے میں آپ نے لگایا ہے اس گملے کی مٹی کو ہلکا سا موائس کرنے آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں رات دن بارشیں ہو رہی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ اس کو ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں اگر زیادہ بارش بھی ہو تو اس کو تھوڑا سا پانی لگتا رہے جس طرح میں نے یہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ہے یہ روف ٹاپ گارڈنگ پر جو اوپر ایک کمرہ ہوتا ہے روم ہوتا ہے ہمارا تھرڈ فلور پر اس کے ساتھ میں نے رکھا ہوا ہے اور اگر بارش زیادہ بھی ہوتی ہے تو اس کو کچھ پانی آتا ہے بہت زیادہ پانی نہیں آتا لیکن پھر بھی اتنی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں کہ ہمارا گملہ اوور فلو بھی ہو گیا تھا گرو بیک کا صرف ایک ہی فائدہ ہے کہ اس میں جو پانی ہے وہ سائڈوں سے نکل جاتا ہے لیکن باقی اس کے سارے ہی سارے نقصانات ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ مٹی کے گملے استعمال کریں اور ادرک کو تو بہت بڑے بڑے گملوں میں لگانا چاہیے جو بہت وائٹ گملے ہو چوڑے چوڑے گملے ہو اگر آپ نے بھی سیڈز لگائے تھے اس کے اور اگست کے سٹارٹ میں لگائے تھے یا آپ نے جولائی کے انڈ میں لگائے تو ابھی تک سپراؤٹنگ نہیں ہوئی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے بلز جو ہیں اوور وارٹرنگ کے وجہ سے گل گئیں تو ابھی ہے موسم ابھی اگست ختم نہیں ہوا آپ جلدی سے جلدی لگا دیں اگر اس بار آپ سکپ کر جائیں گے تو پھر آپ جنوری میں یہ سارا پروسس کریں گے جنوری میں بھی اس کی بہت اچھی گروہت ہوتی ہے آپ نے اس کو وہ ڈیش دینا جو لکڑیوں کی راک ہوتی ہے ہر تیس سے چالیس دن کے بعد ایک چائے کا چمچ آپ نے اوپر سپرنکل کر دینا ہلکا سا پانی اوپر شاور کریں گے تو وہ ابزورپ ہو جائے گا مٹی کے اندر اور آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے گوبر کی خاد آپ نے تب دینی ہے جب آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ ایک فیٹ سے بڑے ہو جائیں گے تب آپ نے اس کو کوئی گرم کھات دینی ہے صرف اور صرف آپ نے جو سب سے زیادہ کیر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پانی سے بچا کے رکھنا ہے بہت زیادہ پانی کا مطلب ہے کہ آپ کے سیڈز گل جائیں گے اور جتنے بھی پلانٹس جن کی فروٹنگ روٹس میں ہوتی ہے جیسے ادرک مولی گاجر اور ہمارے بیٹ روٹ ایسے جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں ان کو آپ نے کبھی بھی لیکوڈ فرٹیلائزر نہیں دینا اور لیکوڈ فرٹیلائزر میں سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے بنانا پیل واٹر مطلب ہم کیلے کے چھلکوں کو پانی میں سو کر دیتے ہیں نیکس ڈے وہ پانی دے دیتے ہیں وہ ہماری روٹس میں فنگس لگا دیتا ہے سپیشلی ان پلانٹس کے لیے جن کی روٹس کے اندر ہارویسٹنگ ہوتی ہے روٹس کے اندر فروٹنگ ہوتی ہے ان پر یہ کیر کرنی ہے اور آپ وہ ڈیش لازمی سپرنکل کیا گرے ہیں اپنے پلانٹس کے اوپر اور اگر وہ ڈیش آویلیبل نہیں ہے تو بجا ہوا چونہ یوز کر لیا کریں بجا ہوا چونہ سادہ چونہ ہوتا ہے جس کو ہم پتھر والا چونہ کہتے ہیں کلی کہتے ہیں اس کو آپ ایک رات کے لیے پانی میں ابزورب کر دیں سوک کر دیں نیکس ڈے وہ تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایکزو تھرمیک ریاکشن ہوتا ہے اس میں سے بابلز نکل آتی ہیں ہیٹ ساری نکل جاتی ہے اس کو نیکس ڈے پاودر سا کر کے ڈرائے کر کے اپنے پلانٹس کے اوپر سپرنکل کریں وہ انسیکٹ سے بھی بچائے گا آپ کے پلانٹس کو اور اس میں کیلشیم بھی ہوتا ہے اور وہ بہت پاورفل ہوتا ہے لیکن وہ ایک گملے میں صرف اور صرف ایک چائے کا چمچ یوز کرنا ہے بہت زیادہ نہیں یوز کرنا کبھی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں چلیز ہیں منٹ ہیں ہمارے کاجو کے پلانٹس ہیں اور بھی کافی ساری ہمارے پاس چلیز کے ورائٹی ہیں جو بہت بہت میکسیمم فروٹنگ دے رہی ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم بجا ہوا چونہ وہ ڈیش یہ چیزیں ہم اگنور کرتے ہیں یہ دیسی طریقے ہوتے ہیں اور فارمن حضرات یہ بلک میں یوز کرتے ہیں مطلب اگر وہ فارمنگ کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کو یوز کرتے ہیں اور اس لیے ان کی بہت زیادہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے ہم ایک گملے میں ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور اس کی اتنی کیر کرتے ہیں لیکن ہمیں اتنی زیادہ فروٹنگ نہیں ہوتی جو ہمارے کسان حضرات اچیو کر لیتے ہیں ایک پلانٹ سے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نیچرل چیزیں یوز کرتے ہیں ہم ان آرگینک چیزوں کی طرف چلے گئے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے پلانٹس کو خراب کر رہے ہیں کوشش کیا کریں کہ آرگینک یوز کریں آپ انزائمز بھی بنا سکتے ہیں اور انزائمز کا پروسس بھی ہم نے کل شیئر کیا تھا ویڈیو میں لنک بھی مل جائے گا اور آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ڈینکیو فرینڈز